السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے سندھ میں پبلک سیکٹر کے اڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں ان کا جو پراسپیکٹس ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے اور جو سیئرز ڈیسٹریبیوشنز ہیں اور سندھ میں کتنے پبلک سیکٹر کے میڈیل کالجز ہیں اور ڈینٹل کالجز ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز اور ان کا کیا فی سٹکچر ہوگا اور جو بھی انہوں نے ضروری ہدایات دی ہیں سٹوڈینٹس کو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنے میں کے لیے وہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کو اسی ویڈیو میں پروائیڈ کریں گے اگر آپ نے جو سندھ میں اپلائی کرنا ہے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی لازمی ہے کیونکہ پروسپیکٹس میں ون ٹونٹی ون پیٹیز ہیں اور ہر بچہ اس کو نہیں پڑتا اور بس سٹوڈینٹس ایمیشن پروسس کی طرف ہی ان کا دیان ہے اور جو ان سا پروسپیکٹس ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اس کو ریڈ اوٹ کرنا تاکہ جو مین پوائنٹس ہیں اور یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے وہ آپ کو پتا ہوں تاکہ آپ ان کو مددے نظر رکھتے ہوئے اپلائی کریں اور کن کن کالجز میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کو سب پتا ہو کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں کس دسٹرک کی بیس پر مطلب کے ساری ڈیٹیلز آپ کو ہونی چاہیے تو آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سارا جونس ہے پروسپیکٹس ہے اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ پروائیڈ کی جائیں گی چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں جو سب سے زیادہ فیموس یونیورسٹی آتی ہے پبلک سیکٹر میں وہ ہے دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز کی پکچر بھی آگئی ہے اور جونس یہ اس کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں شروع میں اس کے جو وی سی صاحب ہے محمد سعید قریشی بقائے انٹروڈکشن ہے اس کا کہ یہ کب سے بنی ہے اور اس کے علاوہ دو کا ایک میڈیکل کالیج ہے یہ پبلک سیکٹر کے لیے ہے یہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ہے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ دو انٹرنیشنل میڈیکل کالیج ہے اور یہ ایم بی بی ایس کا پروگرام افر کرتا ہے اور یہ جو ان سے آور سیز پاکستانی ہے یا فارن نیشنل کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سیٹس ہوتی ہیں اور بقائے ان میں ہم اپلائی نہیں کر سکتے ایزا پاکستانی تو باقی ڈینٹل کالیج ہے ڈو کا ڈاکٹر عشرت علیباد خان انسٹیٹوٹ آف اورل ہیل سائنسیز اگر آپ ڈو یونیورسٹیز اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک جیس کا بھی اپشن آئے گا جب آپ ڈینٹل کالیج میں اپلائی کریں گے اور ایک آئے گا ڈو ڈینٹل کالیج یہ دونوں الگ الگ ڈینٹل کالیجز ہیں آتے ہیں یہ دونوں ڈو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز کے انڈر ہی ہیں اور یہ جونس ہے دو ہزار چھے میں بنا ہے ڈاکٹر عشرت علیباد خان انسٹیٹوٹ بقائے ڈو ڈینٹل کالیج جونس ہے دو ہزار بارہ میں بنا ہے بقائے جونس ہے ڈو انٹرنیشنل ڈینٹل کالیج ہے یہ بھی وہی کے فورن کانڈیڈیٹس کے لیے اور آور سیز کے لیے ہے بقائے جو کنسٹیٹنٹس آداریں ہیں ڈو یونیورسٹی کے ساتھ وہ بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں اور جب کو بتاتے چلیں کہ مین جونس ہے کہ سیز دیسٹیبیوشن کیا ہے ایم بی بی ایس کی بی ڈی ایس کی ڈو یونیورسٹی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جونسی سیز ہیں ڈو یونیورسٹی کے پاس ایم بی بی ایس کی وہ ہے تری فیفٹی سیز تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹو تھرٹی سیز ہیں کراچی ڈیسٹی کے لئے جبکہ ایک سیٹ ضرب ہے بلان جو بلوچستان کے کینڈیڈیٹس ہیں یہ ٹوٹل ہو گئی سیٹس ٹو تھرٹی ایٹ اور جونسی ٹوئنٹی ٹو سیٹس ہیں ان میں جونسی ہیں لیاکج یونیورسٹی و میڈیکل ہینس آئیسی جام شروع کے لئے گیارہ سیٹے ہیں جبکہ شہید محترمہ بیندی رپٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانا کے لئے بھی گیارہ سیٹے ہیں اور آپ نے اگر ان دونوں کے دیکھنا ہے کہ کن کن ڈیسٹی کے لئے ہے تو جب آپ پروسپیکٹس دیکھیں گے تو ان دونوں یونیورسٹی کے انڈر جونس سے ڈیسٹی کھاتے ہیں تو ان سٹوڈنٹس کے لئے یہ سیٹس ہیں ان کی بھی آگے ٹیٹیل سیئر کرتے ہیں کہ کس ڈیسٹی کو کتنی سیٹس ملی ہیں بقیہ جونسی ازار جمہو کشمیر کے لئے دو سیٹے ہیں دونوں یونیورسٹی میں جبکہ گلتی کی بلتستان کے لئے بھی دو سیٹے ہیں ایک سیٹ جو انسی ہے ڈیسیبل کینڈیڈیٹ کے لئے ہے اور بقیہ یو ای ڈی پی لوکل سیل فانانس کی 43 سیٹس ہیں جبکہ 10 سیٹس ہیں یو ای ڈی پی آور سیز پاکستانی کے لئے جبکہ 16 سیٹیں یو ای ڈی پی فارن نیشنل کے لئے ہیں ایچی سی کی جانب سے جبکہ 16 سیٹیں ہیں پی ٹی اے پی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو انسی پانچ سیٹیں ریزارب ہیں یہ میل کینڈیڈیٹس کے لئے کراچی ڈسٹکیں جو انسی ہوں گے نا پانچ میل کینڈیڈیٹس ان کو الی ایم ایچ ایس جام شورو میں مطلب کے لیاکر یونیورسٹی میں پانچ سیٹیں دی جائیں گی جبکہ پانچ فی میل کینڈیڈیٹس کو شہید بینزیر آباد نواب شاہ میں پانچ سیٹیں دی جائیں گی جبکہ ایک سیٹ میل کینڈیڈیٹس کی کراچی کے جن کا ڈسٹک ہے ان کی بلان میڈیکل کالج میں ہے جبکہ ایک سیٹ جونسی ہے ان کی محترمہ بیندر بٹو شہید میڈیکل کالج میرپور عداد کشمیر میں ہے یہ دو یونیورسٹی میں جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو آگے ان کالجز کی بھی ڈیٹیل مل جائیں گی اب سوڈنٹس کوئیسٹن کر رہے تھے کہ ہم دو میں کریں گے تو ہم کیسے دیاکت یونی میں کریں گے اور جونسی ہے شہید بیندر آباد میں اپلائی کریں گے بی ایم سی میں کیسے کریں گے محترمہ بیندر بٹو میرپور عزاد کشمیر میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے تو یہ جونسے چار کالجز ہیں ان کی بھی آپ کو ادھر ہی سیلیکشن نسٹ مل جائے گی تو آپ نے ان کو بس پریفرنس ہی دینی ہوتی ہے بقایا یہ ایکسپلینیشن لکھی ہے ان سیڈز کی تو نیچے موون کرتے ہیں کہ سیڈ ڈسٹیبیوشن بی ڈی ایس کورس دو اشرت علی بات جونسے ہیں ڈاکٹر اشرت کان جونسا ان کا انسٹیٹوٹ آف اورل ہیل سائنسیس اس میں ہنڈرڈ سیڈز ہیں جبکہ ایٹی ون سیڈز ہیں کراچی ڈسٹی کے لیے ٹو سیڈز ہیں ریزارو ہیں بلوچستان کے لیے ایک ازاد جمہو ان کشمیر ایک گلگت بلتستان کے لیے جبکہ تیرہ سیٹیں یو ای ڈی پی کے انڈر آتی ہیں اور دو اوورسیز پاکستانی کے لیے ہیں جونسی سیٹیں ہیں بی ڈی ایس کورس کی دو دینٹل کالیج اور دو انٹرنیشنل دینٹل کالیج اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں پچاس میریٹ سیٹیں ہیں دو دینٹل کالیج میں اور جبکہ فورٹی ایٹ میریٹ سیٹس ہیں دو انٹرنیشنل میں جبکہ دو اوورسیز پاکستانی کے لیے ہیں دو میڈیگل کالیج کا فیس ٹکچر کی بات کرتے چلے تو ان کا جو فیس ٹکچر ہے وہ اٹھارہ ہزار سار سور پی ان کی ڈیمیشن فیس ہے اور ٹویشن فیس اکتیز ہار نوز مطلب کہ فرس ٹائم آپ کو جو چارجز پی کرنا پڑیں گے وہ نینٹی تھاؤزنڈ ایٹ سکس انڈرن جبکہ سیل فنانس کی سیٹ میں پانچ لاکھ چارزار دو سور پی آپ کو پی کرنا پڑیں گے اوورسیز پاکستانی ہے تو آپ کو ایک لاکھ روپے ایڈمیشن فیس فارن نیشنل کی صورت میں بھی ایک لاکھ روپے ایڈمیشن فیس جبکہ اٹھارہ ہزار پی آپ کو جون سا ہے ٹویشن فیس دینا پڑے گی جبکہ بیس زار ڈالر جو سب فارن نیشنل کی صورت میں پی کرنا پڑے گی ڈو انڈرنیشنل میڈیکل کالیج یہاں پر آپ کو ایک لاکھ پی ایڈمیشن فیز دینا پڑے گی سب کو اور جونسا ہے اٹویشن فیز کی بات کریں بیس ہزار ڈالر آپ کو فارن نیشنل کی صورت میں اٹھارہ ہزار ڈالر اوورسیز پاکستانی کی مد میں آپ کو پی کرنا پڑیں گے بکایا یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ڈو ڈاکٹر اسرطولیباد انسٹیٹوٹ آفورال ہیلتھ سائنسیز تو اس کا فیز ٹرکچر جو ہے وہ دو لاکھ نوے ہزار رپیہ ہے اوپن میریڈ ڈیسیبل اور ریزارف پی ٹی اپی سیڈز کے لیے جبکہ سیل فناز کی صورت میں سات لاکھ بیس ہزار رپیہ ہے بکایا اوورسیز کے لیے اٹھارہ ہزار ڈالر جبکہ ایک لاکھ ایڈمیشن فیز اور دوسری جنب دو انٹرنیشنل دینٹل کالیج یہاں پر اسی ہزار رپیہ ایڈمیشن فیز ہے جبکہ ایک لاکھ اوورسیز کے لیے بکایا اس کا جو سیل فناز کے خرچہ ہے وہ آٹھ لاکھ رپیہ ہے جبکہ اوورسیز کا آپ دیکھ سکتے ہیں دو دینٹل کالیج میں آٹھ لاکھ ستر ہزار رپیہ آپ کا سیل فناز کے مد میں خرچہ آئے گا جو اس کے علاوہ دیگر فیصیز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں اب جناس ان میڈیکل یونیورسٹی کی بات کرتے چلیں تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو سینڈ میڈیکل کالیج بھی کہتے ہیں تو بکایا یہ بھی ایک بہت ہی فیمس یونیورسٹی ہے دو کے بعد اس کا ہی نمبر آتا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ادھر ڈی دی گئی ہیں بکایا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ایک ہے سینڈ میڈیکل کالیج ہے اور جون سائنس کے اندر آتا ہے سینڈ اسٹیٹوٹ آف فورال ہینڈ سائنسز یہاں پر بیڈی ایس کروائے جاتا ہے اور جون سے ان کے ادارے ہیں انڈر یہ آپ پروسپیکٹس کو دیکھ لینا آپ کو لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ نے کمپلیٹ ریڈی اٹ کرنا ہوا تو آپ کر لیجئے گا بکایا ان کی بھی ٹو ٹری فیفٹی سیڈز ہوتی ہیں اوپن میریٹ کی ٹو ٹھائٹی ٹو سیڈز ہوتی ہیں جن کے ایڈمیشن فیس اٹھارہ ساتھ سو رپیہ اور ٹویشن فیس ہوتی ہے کتیس سار نو سو اور بکایا یہ سارے چارجز آپ کو دیئے گئے ہیں بکایا ان میں جو سیڈز ہوتی ہیں فورٹی سکس سیڈز ہوتی ہیں انٹیریئر سندھ کے لیے مطلب کہ ڈسٹرک بغیرہ کے لیے ایک سیڈ بولان میڈیکل کالیج کے مطلب کہ بلوچستان کی کینڈیڈیٹس کی اور سیل فنانس کی تھرٹی فورٹ سیڈز اٹھارہ سیڈے ہوتی ہیں آور سیل فنانس جبکہ جو اٹھارہ سیڈے ہوتی ہیں وہ پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنٹ پروگرام کے تحت ہوتی ہیں اور ایک ڈیسیبل کھوٹا ہوتا ہے مطلب کہ 350 سیڈز سندھ کی بھی ہیں اور بکایا بریک اپ آف ڈیزارف سیڈ انٹیریئر سندھ میں بتاتے چلیں کہ ہیدر آباد کی دس سیڈے ہیں لارکانہ کی چودہ میرپور خاص بورٹ کی آٹھ سیڈے ہیں سکر بورٹ کی چودہ سیڈے ہوں گی تو یہ ساری بوئرز ڈسٹیبیشن بھی دے دی گئی ہے سیڈز کی بکایا آپ کو بتاتے چلیں کہ اوپن میرٹ کی بیس پر جو سندھ انٹرنیشنل اورل ہیل سائنسیز ہے جہاں پر جی ایس ایم یو کی جانب سے بی ڈی ایس کروایا جاتا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو تیس سیٹیں ہیں کراچی ڈو میسائل کی انٹیریئر سندھ کی تیرہ سیٹیں ہیں ٹوٹل ہوگی فورٹی تھری سیڈز میرٹ پیس جبکہ سیل فن آس کی ٹوٹل سات سیٹیں ہیں دو انٹیریئر کی اور پانچ کراچی ڈیسٹرک کی بکایا ان کے ایڈمیشن فیس آپ دیکھ لیں ٹوٹلیشن فیس ڈیر لاکھ روپیہ جبکہ پانچ لاکھ کے قریب ہے اور سیل فن آس کی مد میں باقی رولز بغیرہ جو پی ایم ڈی سی نے سیٹ کی ہیں وہ ہی ہیں پھر آ جاتی ہے لے کر یونیویسٹی اور میڈیکل ہیلت سائنسیز جام شروع تو جن سٹورنٹس کا ڈیسٹرک ایلیو ایم ایسٹ کے انڈر آتا ہے جو ہم شروع کہ آپ نے صرف اسی یونیویسٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے تو جن جن کے لیے آپ ایلیٹیپل ہوں گے جس جہاں جہاں پر آپ کی کوئی کوٹا سیٹ بھی ہوگی جائے وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی ہے آپ کو اسی کے انڈر ہی وہ ساری پریفرنس لسٹ مل جائے گی تو آپ نے سمپلی اس کو موون کر رہے تو دیکھیں اس کی بھی ڈیٹیلز مل جائیں گے اس کے ویسی صاحب کا بتایا گیا ہے اور اس کا جو ہسٹری بیکگراؤنڈ سارا بتایا گیا ہے اور اس کا انسٹیٹوٹ آف ایڈنٹسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے اور نیکس موون کرتے ہیں سیٹ ڈیسٹیبیوشن تو لیاکہ یونیویسٹی میں ٹوٹل سیٹس اس کی آپ کو بتاتے چلیں تو اس کی بھی جو سیٹس ہیں وہ ہیں ٹری فیفٹی سیٹس ہیں مطلب کہ ڈو یونیویسٹی کی جناس اندھ کی اور جو انسٹی لیاکت ہے ان سب کی تین سو پچاس پچاس سیٹیں ہیں اور جو سیٹس دیسٹیبیوشن کی اب بات کریں تو دو نائنٹی فورٹ سیٹس ہیں ان کے اندر آتی ہیں ڈیسٹیک تو آپ کو بھی راتے چلیں کہ جنہوں نے لمز میں اپلائی کرنا ہے وہ تیرہ ڈیسٹیک سٹوڈنٹس ہیں بدین، حیدر آباد، جامشور و مٹیاری میرپور خاص، سانگر، شہید، بینزیر آباد، نواب شاہ، سجاول ٹانڈو محمد خان، ٹانڈو اللہ یار، تھرپارکر، ٹھٹھا عمر کوٹ اگر آپ ان ڈسٹیکس میں سے ہیں تو آپ نے جانا ہے لیاکت جو انیویسٹی آب میڈیکل ہے ان سائنس کی ویب سائٹ پر تو یہاں پر اپلائی کرنا ہے بقائے سیٹس آپ دیکھ لیں بدین کی تیس سیٹیں ہیں یہاں پر حیدر آباد کی اکتالیس، جامشورو کی سولہ، مٹیاری کی تیرہ میرپور خان کی ستائیس، سانگر کی سنتیس، شہید بینزیر آباد، نواب شاہ کی تیس، سجاول کی چودہ ٹانڈو محمد خان کی بارہ سیٹیں ہیں، ٹانڈو اللہ یار کی تیرہ، تھرپارکر کی چھبیس، ٹھٹھا کی سترہ، عمر کوٹ کی اٹھارہ سیٹیں ہیں یہ ٹوٹل کل ملا کر جو انٹیریئر سندھ کی سیٹس ہیں وہ ٹو نائنٹی فور سیٹس ہیں اور آپ بتاتے چلیں کہ آپ کو ٹونٹی نو کانڈیڈیٹس ویل بی سیلیکٹڈ فور اڈمیشن ایڈ ڈو یونیورسٹی مطلب کہ ٹونٹی نائن کانڈیڈیٹس کو یہاں پر اپلائی کریں گے وہ تو یہاں سے ان کو سیلیکٹ کر لیا لے گا ڈو یونیورسٹی میں اور اٹھارہ سیٹیں ہیں ان کی جی ایس ایم یو میں اور گیارہ ہے ڈو میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اوپر ڈو یونیورسٹی کا جب سیلیکٹ سیلیکٹی بیشن کی بات کی تھی کہ گیارہ سیٹیں انہوں نے دیں ہیں لیاکہ یونیورسٹی کو تو سیم ادھر بھی انہوں نے بتا دی ہیں کہ آپ کی گیارہ سیٹیں ادھر بھی ہیں باقی اٹیک ڈسٹک جو ان سے ہیں حیدر آباد مٹیاری ٹانڈو محمد خان ٹانڈو علا یار جم جام شورو ٹھٹا سڈاول اینڈ بدین ان کی پانچ سیٹیں دو میں ہیں آٹھ جناس اندھ میں ہیں جبکہ میر پھوڑ خاص عمر کورتھر پارکر کی تین سیٹیں دو میں ہیں جبکہ پانچ جناس اندھ میں ہیں ٹوٹل آٹھ سیٹیں ہیں جبکہ شہید بینزیر آباد نوابشاہ سانگر کی تین سیٹیں دو یونیورسٹی میں ہیں جبکہ پانچ سیٹیں جی ایس ایم یو میں ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹل ٹونٹی نائن سیٹس ہیں ٹونٹی نائن کینڈیڈیٹس جہاں سے جائیں گے گیارہ ڈھو میں چلے جائیں گے اور اٹھارہ جونسی ہیں جی ایس ایم یو میں چلے جائیں گے تو آپ نے سمپلی اپنی یونیورسٹی سے ریلیونٹ یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے آپ ڈریکٹ ادھر موگون ہو جائیں گے باقی آپ نے ادھر پریفرنس میں اسکولاسمی سیلیکٹ کر لینا ہے باقی سلیل فلانس کی سیٹے جونسی ہیں وہ تیرہ ڈسٹی کے پاس ہیں چوتالیس بدین کے پاس چار ہیں ہیدر آباز کے پاس چھے جام شورو تین مٹیاری دو میر پور خاص چار سانگر چھے شہیر بین دیر آباد نواب شاہ چار سوڑاول دو ٹانڈو محمد خان دو ٹانڈو علا یار دو تھرپارگر تین تھٹھا تین عمر کوڑ تین ٹوٹل چوتالیس سیٹے سیل فلانس کی ہیں آپ کے پاس مطلب کہ آپ دیکھ لیں ٹو نائنٹی فورڈ سیٹس آپ کے پاس ویسے ہیں اوپن میرٹ پہ ٹونٹی نائن سیٹس آپ کو ادھر بھی مل جائیں گی تو ان کو آپ نے مائنس کیا تو بقایا آپ دیکھ لیں کہ فارن نیشنل کی ٹو سیٹس ہیں افکان نیشنل کی پانچ سیٹے ہیں آور سیز کی چار یو ڈی پی کی مطلب کہ سیل فناز کی چودہ سیٹے ہیں چوتالیس سیٹے ہیں جو فارن نیشنل ہیں پی ٹی اے پی کے انڈر آتے ہیں چودہ سیٹے ہیں ان کے لیے ہیں دو سیٹے ہیں جو ہیں آئی او کے سکولرشپ کے انڈر آتی ہیں بقایا ڈی سیبل پرسن کے لیے دو سیٹے ہیں یہاں پر ہیں میرٹ جو ان سے دو یونیورسٹی او کچی کے سٹوڈنٹس کو یہاں پر پانچ سیٹے ملیں گی اور جی ایس ایم یو کے سٹوڈنٹس کو بھی یہاں پر پانچ سیٹے ملیں گی بقایا چار سیٹے یہ ہیں ریسپروکل بلوچستان کے لیے دو سیٹے ہیں جبکہ دو سیٹے ہیں گوڈ ویل بیسیز پر تو یہ ساری ڈیٹیلز ہے کل ملاکہ تین سو پچاس سیٹے اس طرح فلپ ہو جاتی ہیں لیاکج یونیورسٹی او میڈیکل ہیلتھ سائنسز کی باقی بی ڈی ایس کورس کی بات کریں تو یہاں پر سو سیٹے اوفر کی جاتی ہیں بدین کے پاس سات سیٹے ہوتی ہیں ہیدر آباد کے پاس دس جام چھوڑوں کے پاس چار مٹیاری کے پاس تین میرپورٹ خاص کے پاس چھے سانگر کے پاس نو جبکہ شہید بیندیر آبا نواب شاہ کے پاس ساتھ سجاول کے پاس تین ٹانڈو والا یار ٹانڈو محمد کھان کے پاس تین ٹانڈو والا یار کے پاس بھی تین جبکہ سر پارکر کے پاس چھے تھٹھا چار عمر کوٹ کے پاس پانچ مطلب ستر سیٹے آپ کی انٹیریٹ سن میں ڈسٹرک کو ایسے ہی اوپر میرٹ پر مل جاتی ہیں جبکہ نو سیٹے جو پی ٹی اے پی کے انڈر آتی ہیں اور ایک سیٹ افغان نیشنل کی ہوتی ہے جبکہ فارٹہ ریزرف سیٹ ایک ہے جبکہ بلوچسانس سٹوڈنٹ گلوی ویسز پر دو سیٹے یہاں پر دی جائیں گی تو فارن نیشنل کو ایک سیٹ افغان نیشنل کی تین سیٹے یہاں پر ہیں جبکہ یو ای اے پی کے انڈر پندرہ سیٹے دی جاتی ہیں تو یہ کل ملاکل سو سیٹے آپ کی اس طرح پوری ہو جاتی ہیں بقایا آپ کو بتاتے چلے گی یو ای اے پی پروگرام مطلب کہ یونیورسٹی ایڈوکیشن اسیسٹینس پروگرام کے تحت جو پندرہ سیٹے یہاں پر بتائی گئی تھی ان کی ڈسٹیپیشن اس طرح ہے بدین کو ایک حیدرانباد کو دو جامشورو کو ایک مٹیاری کو ایک میرپور خاص کو بھی ایک جبکہ سانگر کو دو نواب شہید بنزیر آباد سجاوال ٹانڈو محمد خان ٹانڈو والا یار تھرپارکر ٹھٹا عمر کوڈ کو ایک ایک سیٹے آلات کی جاتی ہیں اور آگے یہ ان کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے گا پراؤسپیکٹس سے باقی جو فیس کی بات کریں اوپن میریٹ ریسی پروکل ڈس ایبل فارن نیشنل کی صورت میں جو فیس شیڈول ہے وہ ہے پہلے سال کا ایڈمیشن فیس ہوگی سترہ اٹھارہ ہزار ساتھ سو جبکہ کتیز آر نو سرپے آپ کی ٹویشن فیس ہوگی اور آن ورڈ صرف آپ نے اکتیز آر نو سرپے ہی دینا ہے جبکہ آور سیز پاکستانی کے لیے پچاس آر ایڈمیشن فیس جبکہ گیارہ ہزار ڈالر پہلے سال سے لے کر آن ورڈ ٹویشن فیس ہوگی سیلف اناس کی مد میں چوبیس آر دو سرپے ایڈمیشن فیس جبکہ چوتہ چار لاکھ چالیس آر پیا آپ کے اینوال ٹویشن فیس ہوا کرے گی جبکہ سیلف اناس اور افغان نیشنل کے لیے پچاس آر ایڈمیشن فیس جبکہ پانچ لاکھ اچھا سٹھ ہزار روپے آپ کی ٹویشن فیس ہوا کرے گی بغائے چارٹیس بغیرہ الگ ہوتے ہیں وہ آپ کے پتہ ہی ہے واقعی ٹرانسپرنٹ جو پروسپیکٹس دیکھیں آپ کے پتہ چل جائے گا بلاول میڈیکل کالیج یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر بھی ٹوٹل ہنڈرڈ سیٹس ہوتی ہیں یہ ہے یہ بھی لیاکج یونیویسٹی کانڈر آتا ہے بلاول میڈیکل کالیج یہ صرف بوائز کے لیے ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں جو چوبیس ٹسٹیک آتے ہیں مطلب کہ جتنے بھی ٹسٹیک ہیں وہ سارے اس کے انڈر آ جاتے ہیں تو یہاں پر آور سیز پاکستانی کے لیے دو سیٹیں ہوتی ہیں جبکہ اوپن میرٹ بیسیز پر ٹنائٹی ایٹ سیٹس ہوتی ہیں ہیدر آباد کے پاس چھ سیٹیں ہیں سانگر کے پاس پانچ شہید بن زیر آباد کے پاس چار سیٹیں ہیں ٹھٹھا کے پاس دو تین سلاول کے پاس دو بدین کے پاس پانچ میرپور خاص چار تھرپارکر چار عمرکور چار جامشور پانچ مٹیاری تین ٹنڈو علا یار تین ٹنڈو محمد خان تین کراچی کی پانچ ہوتی ہیں سیرز جبکہ کھیرپور کی چار سیٹیں دادو کی پانچ سیٹیں لارکانہ کی چار سیٹیں کامبر شداد کوٹ کی چار سیٹیں چھ سیٹیں ہوتی ہیں شہر آف روز گھوٹکی کی چار سیٹیں ہوتی ہیں جبکہ شکارپور کی چار جاکم آباد کشمور کی چار چار سیٹیں جبکہ سکر کی تین سیٹیں ہوتی ہیں تو اس طرح یہ اس کی ساری ڈسٹیبیشن ہو جاتی ہے بلاور میڈیکل کالیج کی پپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسز فار وومین شہید مین زیر آباد تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف اور صرف گلز کے لیے ہے جیسے بلاور میڈیکل کالیج جونس ہے وہ بوائیس کے لیے ہے تو یہ صرف اور صرف گلز کے لیے یونیورسٹی ہے یہاں پر صرف گلز ہی اپلائی کر سکتی ہیں ان کی سیٹس کی بات کریں تو ڈیسٹک وائز الوٹ کی گئی ہیں سیٹس ایم بی بی ایس کی اور صرف یہاں پر گلز اپلائی کر سکتی ہیں جبکہ یہاں پر ٹوٹل نمبر آف سیٹس کی بات کریں تو ٹو ففٹی سیٹس ہیں یہاں پر وان ایٹی تھری سیٹس آپ کو ڈیسٹک وائز ٹوانٹی تھری ڈیسٹک میں تقسیم کر دی رہتی ہیں جبکہ جو سیل فنانس کی جو سیٹس ہوتی ہیں یو ڈی پی کی انڈر وہ ٹھائی سیٹے ہوتی ہیں جبکہ سکسٹی سیون سیٹس آپ کو جو سیٹس ہوتی ہیں وہ فارن نیشنل کی چار سیٹے ہوتی ہیں ورسیس پاکستانی کی چھے یو ڈی پی کی انڈر ٹھائی سیٹ ہے پندرہ فارن نیشنل کی بنگلہ دیش کی ایک دو سیٹیں انڈیان ہیلٹ کشمیر کے مطلب کہ جو کشمیر کے کشمیر ہمارا انڈیا کے پاس ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اس کی دو سیٹے ہوتی ہیں ایک سیٹ ہوتی ہے ڈی سیبل پرسن کی دس سیٹے ہوتی ہیں ڈو یونیورسٹی اور جناسین میڈیکل جونس ہے یونیورسٹی کی یہاں پر لوٹ کی جاتی ہیں فیمل کینڈیڈیٹس کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سیل فرانس کی سیٹے ہوتی ہیں یہاں پر ٹونٹی ایٹ تو ہیدر آباز کو ایک میٹیاری ٹانڈوالا یار ٹانڈو محمد کھان کو ایک ایک سیٹ دی جاتی ہے شہید بیندین آباد کو پانچ سیٹے دی جاتی ہیں میرپور خاص عمر کوٹ تھرپارکر سانگر جامشورو بدین ٹھٹھا سداول لارکانہ شکارپور چیکماباد دادو کمبش داد کوٹ اور اس کے علاوہ کشمور کو ایک ایک سیٹ جبکہ نشیرہ فروز کو دو سیٹے دی جاتی ہیں سکر گوٹ کی خیرپورٹ کو ایک ایک سیٹے لوٹ کی جاتی ہیں اوپن میرٹ سیٹس کی بات کی جائے جو ٹونٹی تھری ڈسٹی کو دی جاتی ہیں حیدر آباد کو تیرہ سیٹے مٹیاری کو چھے ٹانڈو علیہ یار کو پانچ ٹانڈو محمد خان کو بھی پانچ جبکہ شہید بیندین آباد کو کس سیٹے دی جاتی ہیں میرپور خاص کو نو عمر کوٹ کو ساتھ جبکہ تھرپارکر کو آٹھ اور سانگر کو بارہ سیٹے دی جاتی ہیں جامشور کو چھے سیٹے بدین کو گیارہ ٹھٹھا کو ساتھ سجاول کو پانچ لارکانو کو چھے سیٹے دی جاتی ہیں شکارپور کو ساتھ جبکہ جیکم آباد کو پانچ سیٹے الارٹ کی جاتی ہیں دادو کو آٹھ سیٹے دی جاتی ہیں شداد کو اڈکمبر کو چھے شاہ کشمور کو پانچ سیٹے جبکہ نشیرہ فروز کو آٹھ سیٹے پانچ سیٹے سکر کو اور گھوٹکی کو چھے خیرپور کو بارہ سیٹے الارٹ کی جاتی ہیں تو یہ ہم نے پیپلز یونیورسٹی کے بات کر لی جہاں پر یہ سی رکلز کے لیے ہوتا ہے یہاں پر جو ٹوٹل چارجز ہیں وہ کتیس زار نو سر پی اٹویشن فیس ہے جبکہ اٹھارہ سات سواب کی اڈمیشن فیس ہوگی جو سیل فنانس کی مد میں پانچ زار چھاسٹ زار پچاس زار اڈمیشن فیس آگے آن ورڈ آپ کو ساڑھے پانچ چھ لاکھ رپیہ خرچائے کرے گا جو آور سیز پاکستانی یا گیارہ زار ڈالر اینویل ٹویشن فیس آپ نے اگر آپ کا ڈسٹک اس کے انڈر آتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون کے ڈسٹک یہاں پر اپلائی کریں گے مین پر کراچی والے کریں گے ڈوی اونیورسٹی اپ ہیل سائنسز میں جبکہ جو تیرہ ڈسٹک کے آتے ہیں جن کا وہ کریں گے ایل ایو ایم ایس کے انڈر جبکہ ایس ایم بی بی یو کے انڈر جنس ڈسٹک میں نے اپلائی کرنا ہے ان کی ٹیٹیلز آپ کو بتاتے چلیں جو ڈسٹک آتے ہیں یہاں پر وہ ہیں دس ڈسٹک ہیں جنہوں نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے لارکان ناش شکارپور جیکمباد دادو کامبش دادکور کشمور نشیرہ فروز سکر گوٹکی کھیرپور نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر جو ٹوٹل نمبر اف سیٹس ہیں ان کی بار کرتے چلیں یہاں پر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس دونوں کوٹس کروائی رہتے ہیں ایم بی بی ایس کروائی جاتا ہے چاند کا میڈیکل کالیج لارکانہ گولاہ محمد مہر میڈیکل کالیج سکر میں چاند کا میڈیکل کالیج کی انڈر جو ڈسٹک آتے ہیں لارکانہ دادو شکارپور کامبش دادکور کشمور جیکمباد اور نشیرہ فروز جبکہ سکر کھیرپور گوٹکی آتے ہیں گولاہ محمد مہر میڈیکل سکر میں جبکہ بی بی آسیفہ ڈینٹل کالیج لارکانہ یہ دینٹل کوریج ہے بی ڈی ایس کا یہاں پر لارکنہ دادو شکارپور کمبر شداد کورج کے شمور شاکم آباد نشہرہ فروز سکر خیرپور اور گھوٹکی کے ڈسٹکس آتے ہیں باقی جو سیٹس ڈسٹیبیوشن ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کو کتنی کتنی سیٹیں لوٹ کی جاتی ہیں تو چاند کا میڈیکل کوریج لارکنہ میں آتے ہیں ساٹھ ڈسٹک ایم بی بی ایس کے لئے جہاں پر اپلائی کرنا ہے تین ڈسٹک نے اپلائی کرنا ہوتا ہے جی ایم ایم سی سکھر میں تو آپ کو جاتے چلیں کہ لارکنہ کی تیس سیٹیں ہوتی ہیں اوپن میریڈ کی چار ہوتی ہیں سیلف کی جبکہ شکارپور کی چھبیس اوپن میریڈ جبکہ تین سیٹیں سیلف کی ہوتی ہیں یوں ہی اے پی کے انڈر آتی ہیں جیکم آباد بیس اوپن میریڈ تین دوسری ہوتی ہیں دادو کی بتیس اوپن میریڈ چار دوسری جبکہ کمبر شہداد کوٹ کی چھبیس اوپن میریڈ چار دوسری جو کشمور کی اٹھارہ سیٹیں اوپن تین سیلف کی کشمور کی فروز کی کتیس اوپن میریڈ چار سیلف کی ہوتی ہیں مطلب کہ ایک سو تریاسی آپ کی اوپن میریڈ کی ہو جاتی ہیں سی ایم سی کے انڈر جبکہ پچیس آپ کی سیلف کی ہوتی ہیں سی ایم سی کے انڈر جو جی ایم ایم سی سکھر کے انڈر آتی ہیں آپ کو c droدةÉار ایک سیٹ دیا ہے جبکہ zal ہائرپورٹ camez 63 open merit جبکہ 6here sniff کے ہائرپورٹ نیا پر اپ اپ پر مل ہتی ہیں لوگ انگ السیٹ Sport menghaz Everybody میں سے 7 سیٹ جاتے resistY elements جبکہ جناہ سینٹ میڈیکل جنیویرسٹی کو 4لوب سیٹ دی جاتی جبکہ ہے جنہ سینٹ کے جنہ judicial Łائلہ کی جاتی ہے مطلب دونوں کو کل ملا کر اٹھائی سیٹیں جناسیر میڈیکل جنیورسٹی میں مل جاتی ہیں بی ڈی ایس سیٹس کی بات کریں تو باقی ایم پی بی ایس میں آپ کو جاتے چلیں کہ ایک کانڈیڈیٹ ہوتا ہے ہزار جمہو ان کشمیر سے لیا جاتا ہے پہنچ میڈیکل کالی جابلا کورٹ وہ اپنی مرسی سے یہاں پر سیلیکشن کرتا ہے ایک کانڈیڈیٹ کی بکایاش بی بی آسیفہ ڈینٹل کالیج لارکانہ یہ بی ڈی ایس کا ہے تو یہاں پر جو ٹوٹل نمبر اور سیٹس اللارک کی جاتی ہیں تو ڈینٹل کالیج کی بات کرتے چلیں بی بی آسفہ ڈینٹل کالیج لارکانہ میں پچاس سیٹے ٹوٹل ہوتی ہیں جن میں سے جو پنچ تالیس سیٹے اوپن میرٹ کی ہوتی ہیں لارکانہ کی پانچ سیٹے شکارپور کی چار جاکم آباد کی تین دادو کی پانچ جبکہ کمبر شداد کٹ کی چار کشمور کی تین سیٹے نشیرہ فروز کی پانچ سیٹے سکر کی چار بوٹکی کی پانچ کھرپور کی ساتھ سیٹے ہوتی ہیں جبکہ چار سیٹے لوکل کینڈیڈیٹس کے لیے ہوتی ہیں جبکہ ایک سیٹ آور سیز کے لیے بزارب ہوتی ہے اور یہ جو پانچ سیٹے ہوتی ہیں یہ سیلف کی ہوتی ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں وہ ٹو ففٹی سیٹس ہوتی ہیں سی ایم سی کے انڈرڈ جبکہ جی ایم ایم سی کے انڈرڈ ہنڈرڈ سیٹس ہوتی ہیں ایم بی بی ایس کی یہ ٹوٹل کل ملا کر تھری ففٹی سیٹس ہوتی ہیں تو ان پر آپ نے پلائی کرنا ہوتا ہے باقی جو فی وغیرہ کی بات کرتے چلیں تو آپ کی تقریباً سیونٹی تھوزن کے قریب فیس ہوتی ہے جبکہ ٹوٹی تھوزن اٹمیشن فیس اور تقریباً اٹھالیس ہزار پیار جو ٹویشن فیس ہے مطلب کہ آگے آن ورڈ آپ کا سکھی برم پاک چاس ہزار ہی خرچاتا ہے سیلف کی مدد میں آپ کے پاس ساڑھے چھے لاکھ ٹویشن فیس پچیس آرڈ اٹمیشن فیس اور ساڑھے چھے ٹویشن فیس ہوتی ہے اور آپ کا دوسری ایک چارجز ملا کر سات لاکھ کے قریب خرچہ آ رہتا ہے اور ورسیس پاکستانی کے کیس میں نو سو ڈالر آپ نے اٹمیشن فیس دینی ہوتی ہے جبکہ دس ہزار پانسو ڈالر آپ کی ٹویشن فیس ہوتی ہے اور ٹوٹل جونسی آپ نے فیس دینی ہوتی ہے پہلے سال میں گیارہ ہزار چار سو جبکہ اس سے آن ورڈ ساڑھے دس ہزار ڈالر دینے ہوتے ہیں دو پی ایم ڈی سی کے بغیرہ چارجز جو آلدہ لیکھے ہوتے ہیں یہ آپ نے ہر سال پی کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیکس یونیورسٹی ہمارے پاس نیکس یونیورسٹی ہے کراچھی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج آپ کو بتاتے چلیں یہ آتا ہے دو یونیورسٹی اف ہیل سائنسز کے انڈر تو اگر آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے تو آپ سمپلی دو یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو یہاں بھی آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کتنی نمبر اف سیٹس ہوتی ہیں ایم بی بی ایس کی اور یہاں پر بی ڈی ایس کی بھی ایک سیٹس ہوتی ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اور ان کا فیس ٹکچر دیکھ لیں کہ اڈمیشن فیس بیس زار پچاس سار ٹویشن فیس ہوتی ہے بقایا در چارڈیز آپ دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں سیل فنانس کی مد میں چھے لاکھ ٹویشن فیس بیس زار اڈمیشن فیس ہوتی ہے بقایا سے جو چارڈیز ہیں وہ سیم ایس ویسے ہی ہوتے ہیں جو آور سیز کے کیس میں ہیں فارن کینڈیٹس ہیں پچٹر سو ڈالر ٹویشن فیس جبکہ پچاس زار پاکستانی ان کی اڈمیشن فیس ہوتی ہے بقایا چارڈیز ان کے سیم پاکستانی روپیس میں ہوتے ہیں اور یہاں پر بات کرتے چلیں کراچی میڈیکل انڈیٹر کالیج کیونکہ یہ کراچی جسٹرک کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہاں پر دو سو بارہ میرٹ سیڈز ہوتی ہیں جبکہ پچیس سیلم فرانس کی سیٹے ہوتی ہیں کراچی والوں کے لیے بی ڈی آیز کی سیٹ کی بات کرتے چلیں تو دیس سیلم فرانس کی سیٹے ہیں جبکہ پچاسی اوپن میرٹ کی سیٹز ہوتی ہیں کراچی والوں کے لیے اور دوسری نمبر پر سیز کے لیے تیرہ سیٹے ہیں بی بیس کی ہوتی ہیں جبکہ بڈی ایس کی پانچ سیٹیں راٹ کی جاتی ہیں تو بکایا شہیر محترم ابین زر بٹو میڈیکل کالیج لیاری تو آپ کو بتاتے خیلیے کہ لیاری میڈیکل کالیج کے نام سے اس کو جانا راتا ہے یہ بھی دو جونیوسٹی کی انڈر آتا ہے تو دو جونیوسٹی میں آ جاتا ہے دو میڈیکل کالیج اس کے بعد آ راتا ہے دینہ سیند سین میڈیکل کالیج اس کے بعد کراچی اور اس کے بعد لیاری تو لیاری کی بات کرتے چلیں تو اس میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سمپلی ڈو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ہی کرنا ہے تو اس کو نیکس دیتے ہیں اس میں کتنی نمبر اور سیٹس ہوتی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں ہوتی ہیں 100 سیٹس ہوتی ہیں اس میں ایم بی بی ایس کی تو لیاری ٹاؤن کے پاس آتی ہیں پندرہ سیٹیں جبکہ بین کاسم ٹاؤن دس سیٹیں ایک کماری کی دس سیٹیں گدب ٹاؤن کی دس سیٹیں بیس سیٹیں کراچی ڈسٹک ڈو میسائل کی جبکہ دس سیٹیں کا لوٹ کی جاتی ہیں سیل فناز کی بیسز پر کراچی ڈسٹک کو اور دوسرے ڈون سے ٹاؤنز ہیں اوپر منشن کیے گئے ہیں جبکہ پانچ سیٹیں ہیدر آباد ڈسٹک میں آتے ہیں تھٹھا بدین سے داول کی جبکہ ڈویین میرپور خاص کو پانچ سیٹیں جبکہ شہید بین دیر آباد نوابشاہ ڈویین کو پانچ سیٹیں سکر ڈویین لارکانہ ڈویین کو پانچ پانچ سیٹیں لوٹ کی جاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل کل ملا کر سو سیٹیں بن جاتی ہیں باقی لیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ سیم ویسے ہی ہے سیم ویس جیسا کہ بی ایم ڈی سی نے سیٹ کیا ہے پورے پاکستان میں تو باقی آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں لازمی پور سکتے ہیں باقی آپ کو سارا پلائی کا پروسیجر ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے لنک آپ کو رسکرپشن میں مل جائے گا پرناہ آپ چینل ویزیٹ کریں سیند ایم بی بی ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس پلائی کا طریقہ اس نام سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ایفی ڈی ایویڈ ہوتا ہے آپ نے ٹو ہنڈرڈ کے سٹامپ پر پر اس کو پرنٹ کروانا ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اس کیس میں چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ نے یہاں پر پروسپیکٹس سے اپنا آ کر اس کو پرنٹ آکٹ لے کر اس کو فیل اپ کرنا ہے اور جیسے جیسے کرائیٹیریا بتایا گیا ہے آپ نے سیم بیسے ہی یونیورسٹی میں سبمیٹ کروا دینا ہے تو گمبٹ میڈیکل کوڈیج تو یہ گمبٹ میں واقع ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اس میں کتنی نمبر اور سیڈز ہوتی ہیں میڈیکل کی تو آپ پہلے فیسٹرکچر دیکھ لیں اس کا اوپن میریٹ میں اس کا دیکھ لیں کتیزار نو سو ٹویشن فیس اٹھارہ ساتھ سو اس کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے اور لوکل میں اس کی ساڑھے چار لاکھ ٹویشن فیس اور پچیس ہزار کے قریب جونس اٹھمیشن فیس ٹویشن فیس ساڑھے چار لاکھ اس کے علاوہ آپ اوپر سیڈ اور فورن نیشنل کا جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈالرز میں دیا گیا ہے باقی جو سیٹوں کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر سو سیٹیں لوٹ کی جاتی ہیں بدین 23 ڈسٹرکس کو دی جاتی ہیں یہ سیٹیں جبکہ آئی ای اے پی کے انڈر لوکل سیٹس پندرہ ہوتی ہیں جبکہ فورن نیشنل اور آور سیز کی تین سیٹیں ہوتی ہیں جہاں پر گمبرٹ میڈیکل کالیج میں ہے بات کرتے چلیں کہ بدین کو چار سیٹیں دی جاتی ہیں دادو کو چار سیٹیں گوٹکی کو تین سیٹیں ہیدر آباد کو چھے جاکم آباد کو تین سیٹیں جام شورو کو دو سیٹیں کمبر شداد کوٹ کو تین سیٹیں کشمور کو دو سیٹیں خیرپور کو چھے سیٹیں لارکھنہ کو چار سیٹیں مٹی آدی کو چار سیٹیں ملتی ہیں امیرپور خاص کو چھے سیٹیں نشریہ فروز کو چار سانگر کو پانچ شدید شاہید بینزیر آباد کو چار سیٹیں شکارپور کو تین سڈاول کو ایک سکھر کو تین سٹیں ٹنڈوالا جار کو تین ٹنڈو محمد خان کو دو سٹیں جبکہ تھرپارکر ٹھٹھاٹھا ٹین سٹیں جبکہ عمر کوٹ کو چار سٹیں لٹ کی جاتی ہیں تو خیرپور میڈیکل کالیج خیرپور میڈز تو اس کی بات کرتے چلیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر بھی ہنڈرڈ جونسی ایمی بیس کی سیٹس لوٹ کی جاتی ہیں جو میریٹ سی ای ای پی سیٹس یہ پندرہ ہوتی ہیں جبکہ پچاسی اوپن میریٹ کی سیٹس لوٹ کی جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیرپور میڈ کو چودہ سیٹیں دادو کو نو سیٹیں نشیرہ فروز کو نو سیٹیں لاڑ کرنا کو آٹھ گھوٹ کی سکر کو آٹھ ہٹھ سیٹیں کمبر شہداد کو اور شکارپور کو آٹھ ہٹھی سیٹیں جہ آپ جے جائکباباد کو ساتھ ہمارگ کو چھے سیٹیں دی جاتی ہیں جبکہ خیرپور میڈ دادو نشیرہ فروز لاڈ کرنا گھوٹ کی کو دو سیٹیں سے ملتی ہیں سیلف میں جبکہ بات کرتے چلیں سکر کمبر شہداد کو اور شکارپور جائکباباد شکرکشمور کو ایک ایک سٹیں لوٹ کی جاتی ہے تو یہ کل ملاکر سو سولہ سو سیٹیں لوٹ کی جاتی ہیں یہاں پر تو ان کا فیز سٹکچر کی بات کریں تو ایڈمیشن فیز ہے تقریباً اٹھانہ سات سو میریٹ میں جبکہ پچاسزار سیلف میں جبکہ پندرہ ہزار پی آپ کی جو افیلییشن فیز ہوگی پچھے سو یہ سارے چارجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ دیس پانچ سو آپ کا خرش جائے گا اوپر میریٹ میں جبکہ کوئی تہتر ہزار آٹھ سو روپے آپ کا سیلف میں گھرچا جائے گا باقی یہ دوسرے چارجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتیزار نو سو ٹویشن فیز ہے انویلی ان کی اوپر میریٹ کے کیس میں جبکہ چار ڈاک پچانویں ہزار ان کی فیز ہے ہے ٹویشن فیز پرائیوٹ کے کیس میں باقی ہوسٹل فیز یوٹیلیوٹی چارجز آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ آپ کو بتاتے چلے کہ جو سیم ایس کرائیٹیریا ہوتا ہے سیم انہوں نے ویسے ہی دیا ہے باقی یہ جتنی بھی یونیورسٹیز تھیں سینڈ کے پبلک سیکٹر کی سارے سب کی ٹیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے اب آتے ہیں شیڈیول پر کہ کیسے کیسے لسٹے لگنی ہیں باقی آپ کو رہتے چلیں کہ یکم دسمبر دوزار تائیس سے اڈمیشن پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے گیارہ دسمبر کو ان لائن پورٹل بند کر دی رہے گی یہ پبلک سیکٹر کے کیس میں دس دن کا ٹائم ہے باقی جو سپیشل میڈیکل بورڈ ہوگا ڈیسیبل کینڈیٹس کے لیے یونیورسٹی آنونس کرے گی پرویجنل میڈلیسٹ جو بھی دسمبر کو لگے گی جبکہ اگر آپ کی کوئی بھی ابجیکشن مغیرہ ہوگی پرویجنل میڈلیسٹ کے حوالے سے تو اس کا آپ کو پچیس دسمبر کو بتا دیا جائے گا جبکہ جو فائنل میڈلیسٹ ہے وہ 26 دسمبر کو اپلوڈ کر دی جائے گی جو فردر انٹرویوز ہوں گے ایم بی بی ایس کے جو سیل فنانس کی سیٹے لگے گی جو نیکسٹ جو کالج ویسٹے لگے گی ان سب کی ڈیٹیلز فیلال پینڈنگ ہے یہ یونیورسٹی کی ویب سیٹ آپ ڈیلی وزٹ کرتے رہیں جہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے باقی اپلائی پروسیجر آپ کو ویڈیو میں دیا گیا ہے لنک آپ کو ڈسکریپچر میں مل جائے گا باقی آپ چینل کو ویسٹ کریں آپ کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا گیا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ یونیورسٹیز کا جو انہوں نے اپلائی کرنے کا کرائیٹریہ سیم وہی ہے کہ 50% ایم ڈی کائٹ کے مارکس ہو 40% ایف ایس ای جبکہ 10% آپ کے میٹرین کے مارکس ہونے چاہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ پورے کاؤنٹ ہوں گے الیکٹیو کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے مطلب کہ پہلے تعدانہ داستیر کہ جو 2021 والے کینڈیٹ سے ان کے صرف الیکٹیو کاؤنٹ ہوئے تھے سائنس ایبجیکٹس پٹ اس بار پورے ایف ایس ای کے مارکس آپ کے کاؤنٹ ہوں گے تو نیکسٹ باقی جو سیم کرائیٹریہ ہے وہ وہی ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو ضروری ہدایات دی ہیں کہ آپ نے اٹیسٹڈ کروانے ہیں اپنے ڈاکومنٹس مطلب کہ جو جو آپ کو فارم بغیرہ بتائے گئے ہیں فیل اپ کروانے ہیں آپ نے سیم ایس ویسے ہی باقی ڈاکومنٹس کمائے رہے ہیں جو ایم ڈی کیٹ کی روال نمبر سریپ پیٹ اس کو ایڈمیٹ کارڈ بھی کہتے ہیں وہ لازمی طور پر آپ کو چاہیے اپلائی کرنے کے لیے ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ کارڈ بھی چاہیے جو ڈوڈی یونیورسٹی نے آپ کو شائع کیا ہے اور اس کے علاوہ میٹرک کا پکا سیٹیفکیٹ جو سندت ہوتی ہے یہ دو سال کے بعد آپ کو مل گئی ہوگی اور اگر آپ کو نہیں ملی تو آپ اپنے مطلقہ بورٹ سے ڈاکے لے سکتے ہیں کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے یہ بن چکی ہوگی باقی میٹرک مارک شیٹ مطلب کہ وہ جو آپ کو مارک شیٹ ملتی ہے ریزلٹ انونس ہونے کے تھوڑے دن بعد ریزلٹ کارڈ جو انٹرمیڈیٹ مارک سیٹیفکیٹ یہ بھی ایڈزلٹ کارڈ ہی ہے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں ایک ویلند اگزامللی سیٹیفیٹ باقی آپ کو بتاتے چلیں جو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہونا چاہیے اگر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو بے فارم آپ کے پاس لازمی ہو پی آر سی آپ کی فارم سی ہونی چاہیے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے فادر بغیرہ کے لئے فادر کی اگر آپ نے لگانی ہے تو ان کا کوئی اشیو نہیں ہے ان کا فارم سی ہو یا فارم ڈی ہو کیونکہ اگر یہ دیکھیں نا کیونکہ وہ بھی جو بغیرہ کر رہے ہوں گے تو ان کا فارم ڈی چاہیے ہوتا ہے تو ان کا فارم ڈی ہو سی ہو چل جائے گا آپ کا فارم سی ہونا چاہیے کیونکہ آپ سٹیڈی کر رہے ہیں باقی آپ کا ڈومیسائل بھی بنا ہوا ہو ٹیک ڈسٹی کا جس کے لئے آپ نے امپلائی کرنا ہے جو پی آر سے فادر مدر ہیں یہ ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ فادر کا لگا دیں یا مدر کا ان کیس آف ڈیتھ آف فادر یا ڈیوارس مدر کا لگا دیں باقی جو ڈومیسائل ہے آپ کا فادر یا مدر کا وہ بھی لگانا ہے آپ نے ساتھ باقی آپ نے اپنے ای ڈی کارڈ فادر کی کوپی لگانی ہے یا مدر کی لگانی ہے باقی میں پہلے آپ نے فادر کی لگانی ہے اگر کوئی ایشو بغیرہ ہو تو پھر مدر کی لگا دیں ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر باقی آپ نے تین اٹیسٹیٹ فوٹوگرافز لگانی ہے پاسفورٹ سائٹس کی اپنے ایک تو آپ نے ادھر پیسٹ کر دینی ہے ادھر کیوں کہ فارم پر لکھا ہے چارٹ فوٹویں آپ نے پکس آپ نے لگ لگانی ہے تو آپ نے ٹوٹل ایک فارم پر پانچ پکس لگانی ہے تو آپ دیکھنے کے جہاں پر لکھا ہے اٹیسٹیٹ کروانی ہے دو کو بیک سائٹ سے مطلب کہ دو کو آپ فرنٹ سے کروالی تو باقی ٹوٹل پانچ سویریں لگانی ہے ایک ادھر پیسٹ کر دینی ہے چار پکس آپ نے الگ رکھنی ہے دو کو آپ نے بیک سائٹ سے کروانا ہے باقی سب کی بیک سائٹ پر اپنا نام لازمی لکھ لیں باقی آپ نے اٹیسٹیڈ سیونٹین گریڈیاں اس سے زیادہ کے افیسر کسی سے بھی کروالی کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو آپ کا چل جائے گا باقی انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیٹھ ہوگی یا فادر وغیرہ کی یا کوئی ڈیوورس ہو گیا تو آپ نے وہ نادرہ سے سائٹیفکیٹ لے کے وہ بھی لکھانا ہے باقی اوورسیز کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو پروف دینا ہے آپ نے فادر مدر کا کہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں آؤٹ آف سیٹی آؤٹ آف کنٹری کے مطلب وہ پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں باقی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی شخص کا دو میسائل پی آر سی ایک سے زیادہ ڈسٹرک کا یا صوبوں کا پاکستان کے اندر نہ بنا ہو ورنہ اس کو میڈیکل جو تھا بھوڑا وہ ڈسکوالیفائی کر دے گا باقی اپورٹنٹ اسٹرکشنز دی گئی ہے کہ آپ نے فیلڈ اپلیکیشن فارم with all element document must be properly filled and tag district should be clearly mentioned on the envelope مطلب کہ انویلپ کے اوپر آپ کا tag district لکھا ہونا چاہیے کراچھی جب اپنے ڈی سی ایس والے کو دینا ہے تو آپ نے ادھر لازمی طور پر لکھ دینا ہے کراچھی باقی candidate required to submit envelop containing fill application form and require document at the designed courier center جو ڈی سی ایس سینٹرز آپ کو بتایا گئے تھے اس دن آپ نے انہی ڈی سی ایس سینٹرز پر جانا ہے تو آپ کو سارا procedure پتا چل جائے گا آپ نے ان کو اپنے پورے ڈاکومنٹس دینے ہیں تو وہ آپ کو ایک envelop دیں گے اس میں آپ نے ان کو بند کر کے وہ دے دینا ہے باقی apply procedure آپ نے سارا ویڈیو میں دیکھ لینا ہے لنک آپ کو description میں مل جائے گا نیک تو آپ channel پر جائیں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی باقی اس procedure آپ نے سارا کر کے ٹیس کیس آفیس میں جانا ہے وہاں پر آپ نے feedback کرنی ہے تو باقی انہوں نے بتایا ہے کہ capital letter میں آپ نے سارا form fill کرنے ہے جو manually fill up کرنے ہیں اس کے علاوہ جو ان سے ہیں جو copies of relevant documents are tested بقایا شوڈول کے مطابق and no application تو آپ نے جتنے بھی copies کروائی ہوگی id card کی PRC result card جو بھی ہے سندت وغیرہ سب کیوں attested کروانا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ mark sheet no documents will be entertained closing date سے پہلے پہلے آپ نے سب کچھ submit کروانا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے پاس بارمی کلاس کا آپ کا certificate نہیں آیا پکا certificate یہاں کہتے ہیں جس کو صندت کہتے ہیں وہ تو کسی کی نہیں آئی ہوگی اور لہور کی بات کریں تو یہاں بھی students کی نہیں آئی تو آپ نے ویسے ہی apply کر دینا اس کی تنی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اپنا بارمی کا result card لازمی اس کی photocopy لگانی ہے باقی سارا آپ کو بتایا گیا ہے سارا criteria کہ آپ نے 11 دسمبر تک سب چیزیں آپ نے online apply کر دینا اور manually fill up کر کے apply کر دینا ہے candidate finally secreted on open mat یہ ساری trails آپ کو دی گئی ہیں باقی انشاءاللہ next ویڈیو میں explain کر دی رہے گا باقی migration وغیرہ کے rules ہیں باقی سارا prospectus آپ کے ساتھ share کر دیا گیا ہے باقی same qualification criteria admission 50% 10% 40% تو پکایا آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر ڈو میں اپلائی کر دیں گے جبکہ اگر آپ کا جو بھی ڈیسٹرک ہے 23 ڈیسٹرک سانگ ڈاچی کے 13 ڈیسٹرک سوالوئر میں کرنا ہے لیمپس میں جبکہ یہ دس ڈیسٹرک سوالوئر نے کرنا ہے SM BBMU میں تو آپ نے ڈیسٹرک کو مدنظر رکھتے ہوئے اپلائی 23 کا سامنے رکھ دیا گیا ہے باقی انہوں نے یہاں پر بتا دیا گیا ہے جتنی بھی یونیویسٹری آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں نو یونیویسٹرک میڈیکل کالیج تو نو کی آگے انہوں نے لکھا ہے دو یونیویسٹری میں کر سکتے ہیں کراچی اور دوسرے ڈیسٹرک ملیں گی جبکہ جناب کراچی والے اور دوسرے ڈیسٹرک والے ہیں کراچی کے سی علیدہ جن کا ڈیسٹرک ہے وہ بھی یہاں سی سکتے ہیں باقی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر یونیویسٹری کے آگے لکھا ہو آگے یہ دیسٹرک پر اپلائی کرنے کے لیے بیڈیس کورس کے بات کرتے چلے دو پانچ دینٹل کالجز ہیں جبکہ میڈیکل فیلڈ کی بات کرتے چلے تو مبی بی کے لیے نو میڈیکل کالجز ہیں جبکہ دینٹل کالجز پانچ ہیں دو جناس شہیر محترمان کراچی میڈیکل اور لیاری تو آپ دیکھ اپنا منولی فارم فیل اپ کرنا ہے باقی پچیس روپیہ آپ کو ایک فارم کی فیز دینا ہوگی وہ ٹیسی آس آفیس میں جا کر اپنے دینی ہے اگر آپ نے اپنے آپ دونوں میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے دونوں کے الگ الگ سیٹ بنا لینے ہیں ایم بی بی ایس والے کے آپ نے دو سیٹ الگ سے بنانے ہے بی ڈی اپ سیٹ بنانے باقی آپ نے جیسے جیسے کرائیٹیریا آپ کو بتایا گیا ہے ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو آپ کو ڈی سی آفیس بتائی گئی ہے صرف آپ نے اپلائی کرنا ہے باقی مزید کوئی اپڈیٹ رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر پور سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ